اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایمی بی ایس این بی ڈی ایس سٹوڈنٹس آئی ایم ڈاکٹر موبین یو ایچ ایس کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آل پرنسپل آف افیلیٹیڈ میڈیکل سٹوش انسٹیوشن جو آپ کا ایشو ہوا تھا دس ایک دوزار تئیس کو آسپی کے لحاظ سے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر فور آسپی وہ کیا ہوگا آپ کا تو بہت سے بچوں کو سٹوڈنٹس کو وہ سمجھ نہیں آرہا تو وہ بیسیکلی کیا پوائنٹس ہیں وہ آسپی کس طرح سے پہلے ہوتی تھی اور اب کیسے ہوگی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں تو آپ کینڈلی گوھر سے سنیے گا آسپی جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آسپی جو ہے وہ آپ کے ہی جو کالج میں پریپیر ہوتی تھی وہیں سے موڈلز جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے اسی پہ وہ مارکنگز وغیرہ آپ نے کرنی ہوتی تھی اے کیا پوائنٹ ہے بی کیا پوائنٹ ہے سی کیا پوائنٹ ہے وہ ادھر ہی ہوتا تھا لیکن اب سے آسپی خود بنا کے بھیجا کرے گا افیلییٹڈ جو آپ کے کالجیز ہیں ان کو تاکہ وہ آگے وہی آسپی ڈسپلے کریں اور اسی آسپی کے اکارڈنگ جو ہیں وہ آپ کی چیک کر کے اور وہ بھیجیں واپس آسپی کو اب چیک کرنے کا کیا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو بھی اس ویڈیو میں اینڈ پہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے نا باقی چیزیں باقی کیا بیسیکلی جو بیجز ہیں جو آسپی کے وہ ایو ایچ ایس ڈسائیڈ کر کے بھیجے گا کہ فلان رول نمبر سے فران رول نمبر تک جو ہے وہ اس دن ہے فلان سے فلان رول نمبر تک اس دن ہے فلان سے فلان اس دن ہے وہی پہلے کی طرح لیکن آسپی خود بنا کے ایوں ایچ ایس برجے گا موڈلز وغیرہ سارا کچھ وہ ایچ ایس ڈسائیڈ کرے گا even کہ ان کی آنسر کیس بھی انٹرللاivering اور اکسٹرلل انجزائیڈ کے پاس آئی وی ہوگی اب وہ چیک کس طرح سے ہوگی چیک اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایچ ایس جو آپ کا کالیج ہے وہ جب واسپی ختم ہو جائے گی ڈو بجے سٹارٹ ہونے کے بعد جب واسپی ہو جائے گی اور جب ختم ہو جائے گی ختم ہونے کے بعد جو ہے نا وہ چیک کر کے آسپی کو انٹرنل ایکسٹرنل ایکزامینرز جو ہیں وہ یو ایچ ایس کو بجوا دیں گے اس کے نمبر اور ساتھ آپ کی آنسر شیٹ جن پہ آپ نے آسپی لکھی ہے وہاں پہ یو ایچ ایس ان کو ایز ایٹیز جیسے وہ پہلے کرتا ہے کیلکولیٹ کر کے وہ ایز ایٹیز اس کو ریزلٹ بنا کے دے 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 گا انٹرنل ایکسٹرنل ایکزامینرز کے جو نمبر جو آپ کا وائیوہ لیتے ہیں وہ ایز ایٹیز ہی ہیں وہ جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ہی وہ نمبر لگائیں گے پاس فیل جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ ایز ایٹیز پہلے کی طرح کریں گے لیکن آسپی کے لحاظ سے تھوڑا سی چینجنگ ہوئی ہے باقی ایس سچ رولز ان ریگولیشن وہ ہی ہیں یو ایچ ایس کی طرف سے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے یو ایچ ایس کا سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ سٹوڈنٹس پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آسپی کیس طرح سے ہوگی دو ہزار تہیس پائیس کی اینوال پیپر میں لیکن بلکل پریشان نہ ہو وہ یو ایچ ایسی بنا کے بھیجے گا اور یو ایچ ایس ہمیشہ ایک جنرل ویو کا پیپر بناتا ہے تو آسپی بھی ایسی ہی جنرل سی بنائے گا جس میں ایک ایوریج بچہ بھی اس کو پاس کر سکتا ہے اگر وہ پڑھ کے آئے اور جو شائنی بچہ ہے جو کہ پریلینڈ بچہ ہے جو پڑھنے والا ہے ٹوپر ہے یا جو دسٹنکشن لینے والا بچہ ہے وہ تو اس کو ایزیلی ٹاپ کرے گا تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے یو ایچ ایس کی طرف سے باقی اس کے لحاظ سے کوئی بھی کوئریز ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اتنے دنوں بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے کچھ مصروفیات تھی ان کی وجہ سے میں تھوڑا بیزی تھا آپ کے لئے ویڈیو نہیں بنا سکتا اور ایک اور انہوں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ جو آنسر بکس ہیں یعنی کہ جو آسپی چیک کر کے جو کہ اگزیمنرز جو چیک کر لیں گے وہ پھر آپ کو بجوا دیں گے وہ کنٹرولر آف اگزیمنیشنز کو یو ایچ ایس کے ان دا سیم ڈے اسی دن وہ ریسیو ان کو ہو جائیں گی پھر وہ آپ کے جیسے ریزیلٹ وغیرہ جتنا جس طرح سے وہ بناتے ہیں اس طرح سے وہ بنا دیں گے تو اس میں آپ کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے بس تیاری کریں ابھی فیلال تھیوری کے پیپر چوبیس فروری دو ہزارت تئیس کو فرسٹ یور کی شروع ہو جائیں گے تو فرسٹ یور کے لئے بھی ایک ہم ویڈیو جنرل لانے والے ہیں تو فرسٹ یور والے ویٹ میں انشاءاللہ باقی سب یئرز کے لئے لائیں گے اور آپ کے پیپر پیٹرن اس دفعہ کیا ہوگا وہ اس پیپر پیٹرن پر بات کریں گے تھوڑی سی کہ اس دفعہ UHS کی اس طرح کیونکہ UHS نے کچھ چینجی اس طرح اس دفعہ فور دی بیٹرنمنٹ آف میڈیکل آن ڈینٹل کمیونٹی کی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے ابھی اگلی ویڈیو میں تو سینکیو سو مچ آل بیس بیس ویشیس فور یو سینکیو سو مچ اللہ حافظ